جنوبی فرانس میں عبادتگاہ کی پارکنگ میں کاروں میں آگ لگانے اور دھماکے کے الزام میں پولیس نے ایک تیتیس سالہ افریقی شخص کو گرفتار کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق اس عشتہ روز لا گرین موٹ میں عبادتگاہ کے نیچے کار پارکنگ میں تیتیس سالہ شخص دو کاروں کو آگ لگانے والے جس کا تعلق الجزائر سے بتایا جا رہا ہے کو پولیس کے ساتھ مقابلے کے بعد حراست میں لیا گیا مقابلے میں ایک پولیس افسر بھی زخمی ہوا ذرائع کے مطابق مرکز ملزم افسران کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہوا تھا نیشنل انٹی ٹیروریزن پروسیکیٹر کے دفتر نے بتایا کہ ہفتہ کے صبح آٹھ بجے کے بعد لا گرین موٹ کے ساحلی تحفیحی مقام کے بیتی اکوب کنیسیا کمپلیکس میں پارک کی گئی دو گاریوں کو آگ لگا تھی گئی تھی حملے کے وقت کنیسیا کمپلیکس میں پانچ افراد موجود تھے جو محفوظ رہے